السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامعین آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں ہمارے اس موضوع کا نام ہے اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے معزز سامعین اس موضوع کے تحت سب سے پہلے میں آپ کو اس سحرہ میں لے جاؤں گا جہاں آمد اسلام سے قبل یعنی اسلام کے آنے سے پہلے اس دھرتی کی نظم یعنی عورت جانوروں سے بھی بدترین زندگی جینے پر مجبور تھی پھر اس دلکش اور بلند مقام کی سیر کراؤں گا جہاں اسلام نے عورت کو زلط و پستی کی کھائیوں سے نکال کر کھڑا کیا تھا اور جہاں سے عورت ستاروں کی پاکیزگی اور آسمان کی بلندی کو آئینہ دکھا رہی تھی اور پھر بنت حوا کے اس باغ کی سیر کراؤں گا کہ جس کے دل فریب و دلکش پھول ایک بار پھر باد زلالت و گمراہی کے جھوکوں سے بڑی تیزی سے جھلس رہے ہیں اور جس کی حقیقی روح بری طرح زخمی ہو رہی ہے معزز سامعین اسلام نے عورت کو کیا دیا اس حقیقت کو جاننے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام سے پہلے زندگی کے سٹیج پر عورت کی کیا پوزیشن تھی نیز عورت مرد کی دہلیز پر کس قسم کی زندگی جی رہی تھی چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام سے پہلے اس دھرتی پر عورت کا وجود باعی سے زلت تصور کیا جاتا تھا عورت سے جانوروں کی طرح کام لیا جاتا تھا اور جب وہ تھک کر چور ہو جاتی اور تھوڑی دیر دم لینے کے لیے بیٹھ جاتی تو اس کی پیٹ پر بے دردی سے کڑے برسائے جاتے تھے دنیا کا کوئی گوشہ اور کوئی کونہ ایسا نہ تھا جہاں عورت سکھ چین سے جی رہی ہو عورت تفریح تبا اور عیاشی کا سامان سمجھی جاتی تھی عورت شو پیس اور چٹنی کے طور پر رکھی جاتی تھی شادی بیعہ کی اہمیت نہ تھی کوئی حسین عورت کسی مرد کے دل کو بھا جاتی تو اسے یا تو خرید لیتا یا پھر زبردستی اٹھا لے جاتا اور جب طبیعت اس سے خوب بھر جاتی تو گھر سے نکال کر باہر کر دیتا گویا عورت کی ایک کام چلاو مشین سے کچھ زیادہ اہمیت نہ تھی عورت کے بارے میں اس وقت کے دانشوروں کے نظریات پڑھنے سے عورت کی بے کسی اور زلت کا واضح اندازہ ہوتا ہے یونانی کہتے تھے کہ عورت سانت سے زیادہ خطرناک ہے حکیم سقرات کا کہنا تھا کہ عورت سے زیادہ اور کوئی چیز فتنہ اور فساد کی نہیں وہ ایسا خوشنما درخت ہے جو بہت اچھا لگتا ہے لیکن جب کوئی پرندہ اسے کھاتا ہے تو فوراں مر جاتا ہے قدیس جرنہ لکھتا ہے کہ عورت شیطان کا آلہ ہے یوہانہ کا قول ہے کہ عورت شر کی بیٹی ہے امن و سلامتی کی دشمن ہے انٹولی لکھتا ہے کہ عورت شیطان کے بازوں کا کرشمہ ہے اس کی آواز سانپ کی آواز ہے گریگری آزم کا خیال ہے کہ عورت میں بھڑکا زہر ازدہے کا سا کینا ہے قدیس جان ڈسپن کہتا ہے کہ عورت کذب کی بیٹی اور دوزک کی رکھوالی امن کی دشمن ہے حضرات معزز سامعین اسلام سے پہلے عورت کی زندگی کا دوسرا پہلو تو اور بھی زیادہ دردناک ہے کہ بیچاری عورت کو درندہ صفت مردوں کی عیاشی کے سامان فراہم کرنے کے باوجود بھی سکھ سے جینے کی اجازت نہ تھی جب اس کی کوک سے کوئی لڑکی جنم لیتی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا گویا عورت دھرتی کی چھاتی پر بوجھ سمجھی جاتی تھی ان تمام انسانیت کش مظالم کے باوجود عورت کو آنسو بہانے کی بھی اجازت نہ تھی بیچاری کسے دہائی دیتی کس سے فریاد کرتی کس سے دیا کی بھیگ مانگتی جنگل کے قانون میں بکری کی مہمے کہاں سنی جاتی ہے جانوروں کی بستی میں انسانیت کی چیخ و پکار کوئن سنتا ہے معذر سامعین زمانہ جاہلیت میں عرب کے ایک قیس نامی شخص کی درندگی کا واقعہ تاریخ میں بکسرت ملتا ہے ایک ظالم اور جابر شخص نے اپنی نو پھول جیسی معصوم اور کم سن بچیوں کو زندہ درگور کر ڈالا تھا وہ لڑکیوں کو ناگن مانتا تھا وہ کہتا تھا کہ اگر انہیں زندہ چھوڑ دوں گا تو جوان ہونے کے بعد پورے خاندان کو ڈس لیں گی انہیں پال کر کسی کو داماد بنانے کی زلت مجھے ہرگز گوارا نہیں جب اس کی دسوی بیٹی نے جنم لیا تو اتفاق سے وہ گھر موجود نہیں تھا تجارت کے سلسلے میں کہیں باہر گیا ہوا تھا پیدا ہونے والی لڑکی انتہائی حسین و جمیل تھی اس کا دلکش اور معصوم مکڑا چاندنی کو شرماتا تھا ماں نے قیس کے خوف سے ایک پڑوسن کے یہاں بچی کے پلنے کا انتظام کر دیا تھا ماں کی طبیعت جب بچی کو پیار کرنے کے لیے مچلتی تو پڑوسن کے گھر چلی جاتی اور بچی کو خوب جی بھر کر پیار کرنے کے بعد گھر لوٹ آتی ایک بار لڑکی کھیلتے کھوتتے اپنے گھر آ گئی اس وقت وہ عمر کے آٹھوے سال کو پہنچ رہی تھی اتفاق سے اس وقت اس کا باپ قیس بھی گھر پر موجود تھا قیس کو اس گڑیا سی لڑکی پر پیار آیا اور الفت پدری سے مغلوب ہو کر سینے سے شمٹا لیا بیوی سے پوچھا یہ کس کی لڑکی ہے مجھے تو اس پر بے ساختہ پیار آ رہا ہے بیوی نے سمجھا شاید قیس کے دل میں جذبہ پدری بیدار ہو چکا ہے اور اس کے دل کی بنجر اور پتریلی زمین سے محبت و مروت کے چشمیں ابل پڑے ہیں اس لئے اس نے بتا دیا تو اس کی اپنی بچی ہے تو اس پڑوسن کے یہاں پل بڑھ کر اتنی بڑی ہوئی ہے قیس نے جب سنا کہ یہ تو اسی کی بچی ہے تو غم و غصے سے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور ناغ کی طرح پھنکارنے لگا اور بچی کو بیوی سے چھین کر اس میدان میں لے گیا جہاں اس نے نو کم سن لڑکیاں زندہ دفن کر دی تھی ایک جگہ بچی کو بے دردی سے زمین پر پتخا اور تیزی سے گڑا کھودنے لگا جس وقت قیس گڑا کھود رہا تھا اس وقت بچی اتنی دردناک انداز میں اپنے بے رحم باپ سے رحم کی بھیق مانگ رہی تھی کہ پتھر بھی پگل کر پانی ہو جاتا مگر قیس کے وحشی دل میں رحم و مروت کا جذبہ ذرا بھی بیدار رہا ہوا معزز سامعین قیس جب گڑا کھود رہا تھا اور مٹی کے قدال سے معزز سامعین قیس جب گڑا کھود رہا تھا اور مٹی قدال سے فسل فسل کر یعنی پھاورے سے فسل فسل کر اس کی پشت پر گر رہی تھی تو لڑکی اپنے بے رحم باپ کی پشت سے مٹی جھاڑتی تھی اور پوچھتی تھی ابو یہ گڑا کیوں کھود رہے ہیں دیکھئے نا کتنا پسینہ آ رہا ہے آپ کو آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں گڑا مت کھو دیئے چلیے گھر چلتے ہیں امی جان انتظار کر رہی ہوں گی مگر وہ جلاد اور وحشی باپ رحم تو کیا کرتا گرج کر کہنے لگا چپ رہو اپنی بھولی بھالی باتوں سے میرا دل نرم کرنے کی کوشش نہ کرو میں یہ گڑا اس لئے کھود رہا ہوں کہ تمہیں اسی گڑے میں دفن کروں گا تمہیں پال کر کسی کو داماد بنانا مجھے ہرگز گوارہ نہیں لڑکی نے تڑپ کر کہا ابباجان نہیں ایسا باپ مت کیجئے مجھے زندہ مت گاڑیے مجھے جیتے جی درگور مت کیجئے میں شادی نہیں کروں گی میں آپ کا کمایا ہوا بھی نہیں کھاؤں گی مجھے گھر سے نکال دیجئے مگر یہ ظلم مت کیجئے میں آپ کی بیٹی ہوں مجھ پر رحم کیجئے میں مر گئی تو امی جان بھی روتے روتے مر جائیں گی وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں میں ایک ہی ان کی آنکھوں کی تھنڈک اور دل کا قرار ہوں میں نہ رہی تو وہ اپنا گلہ گھوٹ لیں گی بیچاری لڑکی چیختی چلاتی رہ گئی مگر جلاد باپ نے اسے گڑے میں دھکیل کر اوپر سے بہت ساری منو مٹی ڈال دی معذر سامعین عرب میں صرف یہی ایک شخص نہیں تھا جو اپنی لڑکیوں کو زندہ زمین میں گھاڑا دیا کرتا تھا بلکہ پورا عرب اسی لعنت میں گرفتار تھا سچ تو یہ ہے کہ پوری دنیا دختر کشی کی مضموم رسم میں گرفتار تھی اللہ ماشاءاللہ کسی ملک میں لڑکیوں کو زندہ درگو کر دینے کی لعنت نہ تھی تو وہاں دوسرا کوئی قانون ایسا ضرور نافذ تھا جو مظلوم عورت کے لیے دردناک موت سے کم نہ تھا ہمارے اپنے ملک کی حالات اور بھی ناگفتہ بھی تھے ہمارے ملک میں سب سے وحشیانہ اور انسانیت کا دستور یہ تھا کہ جب کسی عورت کا پتی یعنی شوہر مر جاتا تو بیچاری عورت کو بھی اس کے ساتھ مار دیا جاتا تھا یعنی آگ میں جلا دیا جاتا بیچاری عورت چیختی چلاتی ہر ایک سے رحم و کرم اور دیا کی بھیق مانگتی مگر اس کی دردناک فریادیں جلانے والے یا پاپیوں کے فلک شگاف تہقہوں میں دب کر رہ جاتی عورت کے لیے کہیں کوئی جائے پناہ نہ تھی کہیں اس کے دکھوں کا در ماں اور غموں کا مداوہ نہ تھا مگر جب اسلام آیا تو معصوم عورت پر یہ ظلم و تشدد دیکھ کر تڑپ اٹھا اور چیخ چیخ کر کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ ظلم ہے پاپ ہے نائنصافی ہے پھول جیسی نازک اور کومل کومل سی عورت یہ ظلم برداشت کرنے نہیں آئیں ارے وحشیو یہ کیا کر رہے ہو عورت کو آگ میں جلایا نہیں جائے گا شوہر کے مرنے پر بھی عورت کو اپنی مرضی کی زندگی جینے کا حق ہے کوئی اس سے اس کی زندگی چھین لینے کا گناہ نہ کرے کوئی اس کے معصوم خون سے اپنا دامن داغدار نہ بنائے کوئی اس کے مقدس لہو کا بوجھ اپنے سر پر نہ ڈالے جس نفس واحد سے خدا نے مرد کو پیدا کیا ہے اسی نفس واحد سے عورت کو بھی پیدا کیا ہے جس طرح مرد اس نظام کائنات کا ایک ضروری انصر اور قدرت نے خاص مقصد کے تحت اس کو تخلیق یعنی پیدا کیا ہے اسی طرح عورت بھی اس کائنات کی مشین کا ایک اہم پرزہ ہے اور قدرت نے اس کی تخلیق سے بھی ایک ضروری غرض وابستہ کی ہے جس طرح مرد قدر و احترام کا مستعق ہے اسی طرح عورت بھی قدر و احترام کی حق دار ہے جس طرح مرد کچھ خاص قابلیتیں اور قوتیں لے کر آیا ہے اسی طرح عورت بھی کچھ مخصوص قوتیں اور قابلیتیں لے کر پیدا ہوئی ہے جس طرح مرد کچھ خاص جذبات اور عواطف اور کچھ فطری مقتضیات اور مطالبات رکھتا ہے اسی طرح عورت بھی اپنے کچھ خاص رجحانات اور مہلانات اور کچھ فطری مطالبات اور مقتضیات رکھتی ہے یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدتی و خلق منہا زوجہا عورت ایک ایسا پھول ہے جو اگر باغ آدم میں نہ کھلتا تو دنیا کا مشام جان روح پرور خوشبوں سے محروم رہتا عورت ایسا گلدستہ ہے جس کی مہک و شگفتگی سے ہی بزم کائنات اتربیز و شاداب ہے عورت وہ پاک و پوتر خوشبو ہے جسے روح کی گہرائیوں میں اتار لینا ہی مرد کی معراج ہے عورت صرف کائنات انسانی میں دلکشی رانائی اور برنائی کا سبب اور تصویر کائنات میں رنگ بھرنے تک ہی محدود نہیں بلکہ انسانی انقلابات کی موجب بھی ہے ستارے آسمان کی نظمیں اور عورت زمین کی نظم ہیں عورت صرف مرد کا جذباتی سہارہ ہی نہیں بلکہ ایک ایسی روحانی قوت بھی ہے جس کے سہارے مرد کٹھن سے کٹھن منازل اور راستے تیہ کر لیتا ہے عورت آپ گینہ ہے اسے ٹھیس نہ لگاؤ ورنہ ٹوٹ جائے گی خون خار انسانوں عورت تمہاری گالیاں اور مار برداشت کرنے نہیں آئی عورت پھولوں کی سیچ پر سونے اور پیار و محبت کے آنگن میں کھیلنے کے لیے آئی ہے تمہیں سوچنا چاہیے کہ جب تم دن بھر کے تھکے ماندے رات کو گھر آرام کے لیے آتے ہو تو اسی مظلوم عورت کی ظلفوں کے چھاؤں میں آرام کرنے کی تمہاری زندگی کی سب سے بڑی تمنہ ہوتی ہے ذرا سوچو کہ عورت کے وجود کی تمہاری روح کو کتنی ضرورت ہے اور تم اس کے بغیر زندگی کتنی لٹی لٹی سی محسوس کرتے ہو مگر افسوس ہے تم پر کہ جس عورت کوئی بغیر تمہارا وجود ادھورہ ہے اسی عورت کو مارتے پیٹتے ہو اور اسی عورت کے ساتھ جانورو جیسا سلوک کرتے ہو سنو اور غور سے سنو تمہارے لیے عورت کے ساتھ یہ ناروہ سلوک جائز نہیں ہے تم عورت کو غلطی پر بھی زور سے مار نہیں سکتے تم عورت پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کر سکتے ہاں اگر عورت سے کوئی بھیانک اور ناقابل معافی غلطی سرزد ہو جائے تو اسے مار سکتے ہو مگر کسی لٹی وہ بللم سے نہیں پتھر اور اینٹ سے نہیں بالشت بھر لمبی مسواق سے تمہیں بالشت بھر لمبی مسواق سے عورت کو مارنے کی اجازت ہے مگر کب اس وقت جب کوئی اس سے ناقابل معافی گناہ سرزد ہو جائے جب وہ کوئی بھیانک غلطی کر جائے اپنی بیویوں سے نیک سلوک کرو اگر کسی وجہ سے ان سے تمہاری طبیعت برگشتہ ہونے لگے اگر کسی بات پر تم ان سے بدل ہو جاؤ تو نفرت اور بدلی کی اس جذبے کو ختم کرنے کی کوشش کرو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے نفرت کرتے ہو لیکن اللہ تعالی نے اس میں تمہارے لیے بھلائی مقدر کی ہو معاذ سامعین یہ کتنی علمناک بات ہے کہ اسلام نے جو حقوق عورت کو دیئے ہیں اور جو قدر و منزلت اسے آتا کی ہے اپنی بدعملیوں اور غلط اندیشیوں سے عورت نے گما دیئے ہیں کہیں تحریک آزادی ہے نسوہ کے فریب میں کہ عورت آزاد ہے اگر انہوں نے اپنی عظمت گوائی ہے اور کہیں مردوں کی برابری کے ارادے اور زام اور حماقت میں اپنے حقوق پامال کیے ہیں اور اب تباہی اور بربادی کے لک و دک سہرہ میں ایک بار پھر تنہا کھڑی نظر آ رہی ہے اور بے کسی کے عالم میں سوچ رہی ہے کہ دنیا نے اسے نگاہوں سے چھون گرا دیا زمانے کی کاٹ دار آنکھیں اس کا کیوں تعاقب کر رہی ہیں دنیا کی بھوکی نگاہیں اس کی طرف کیوں گھور رہی ہیں شوہر کے دن سے اس کی محبت کیوں بھاگ گئی ہے اپنوں نے اسے دل کی سنگھاسن سے کیوں اتار پھینکا ہے تنز و تشنی کے خنجر اس کے ننے دل میں کیوں اتارے جا رہے ہیں دفتروں اور کارخانوں میں اسے شوپیس کے طور پر کیوں رکھا جاتا ہے جبکہ وہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ فعال و متحرک ہو گئی ہے دن بھر مردوں کے دوش بدوش دفتروں میں کام کرتی ہے شوہر کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتی ہے گھر کا آدھا خرچ تو وہی سمالتی ہے اس پر اس کا حق بنتا تھا کہ مرد اس سے دوگنی محبت کرے اسے ڈبل قدر و منزلت سے نوازے جب وہ کام کر کے لوٹے تو مرد اس کا چشم براہ ہو اس کا احسان مند ہو اس کا شکریہ آدھا کرے اس کے ہر جائز نائجائز بات پر لبیک کہے اور ہما وقت اس کی راہوں میں بچھا رہے مگر اس کے برعکس اس کو قدم قدم پر زلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مرد کی نگاہوں میں اس کی اہمی صرف بھوک مٹانے کی حد تک رہ گئی ہے معاصل سامعین ان طلق سوچوں نے عورت کو حواس باغتہ کر دیا ہے اب وہ اس طلق حقیقت کے سمجھنے سے قاسر ہے کہ اپنی زندگی میں کاٹے بونے کی ذمہ دار وہ خود ہے اسی نے اپنے پاؤں پر کلھاڑی ماری ہے اسی نے اپنے مسررت ہستی کھیلتی زندگی میں غموں کا زہر گھولا ہے اسی نے اپنے ہاتھوں اپنی پر بہار زندگی تباہ کی ہے اسلام نے اسے شادی کے مقدس بندھن میں باندھ کر گھر کی مالکن بننے کا شرف عطا کیا تھا مگر وہ اس معزز عہدے پر قانے نہ رہی اور گھر میں تالہ ڈال کر اپنا سکون دفتروں میں تلاش کرنے لگی اسلام نے اسے گھر کے اندر کا بوجھ سوپ کر باہر کی ذمہ داریوں سے سبک دوش کیا تھا مگر اس کی کج ادائیوں کو گھر کے اندرونی کام خوش نہ آسکے باہر نکل کر مردوں کے ساتھ مردوں کا بھاری بوجھ اٹھانے کی ہماقت کر بیٹھی اسلام نے اسے پردے میں رکھ کر مرد کی نگاہوں میں انتہائی بلند مقام آتا کیا تھا مگر وہ بے پردگی اختیار کر کے مرد کی نگاہوں میں ساری عظمت کھو بیٹھی حضرت سامعین کتنے افسوس کا مقام ہے کہ اسلام نے جس عورت کو پستی سے اٹھا کر اوجے سوریہ پر کھڑا کیا تھا آج وہی عورت اسلامی اصولوں پر تنقید کر رہی ہے اسلامی قوانین و زوابط کو گھٹیا گردان رہی ہے اسلامی افکار و نظریات کو ستحی اور فرسودہ قرار دے رہی ہے اور اسلامی باتیں کرنے والوں کو اور اچھی باتیں بتانے والوں کو دقیہ نوسی بتا رہی ہے اسلام نے صرف ایک ہی مرد کے نکاح میں عورت کو رہنے کی اجازت دی ہے تاکہ اس کا فیملی سسٹم تباہ نہ ہو اس کا نظام زندگی نہ بگڑے اس کے اخلاقی قدریں پامال نہ ہو اور وہ یکسو ہو کر گھر کو جنت نشان بنا سکے مگر آج عورت اسلام کے اس ذریع اور درخشان اصولوں سے اختلاف کر رہی ہے وہ اسلام کی ساری خکمتوں اور مسئلہتوں کو نظر انداز کر کے کہتی ہے یہ اسلام کی سراسر ناانصافی ہے کہ مرد کو تو چار عورتوں سے نکاح کی اجازت ہو اور عورت صرف ایک ہی مرد کے پلے بند کر پڑی رہے وہ یہ مقانہ اور بچکانہ اعتراضات کرتے ہوئے زندگی کی تلخ سچائیوں کو بھول جاتی ہے اور اپنے حال و مستقبل سے آنکھ موند کر ان خوفناک کھائیوں میں کھودنا چاہتی ہے جن سے اسلام نے اسے دور رکھا ہے معذر سامعین جوال لال نہرو کے دور حکومت میں بھی کچھ لیڈر قسم کی عورتوں نے احتجاج کیا کہ یہ عورتوں کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے کہ عورت صرف ایک ہی مرد کے ساتھ گھڑ گھڑ کر اور سسک سسک کر زندگی گزارے اور مرد چار عورتوں کے ساتھ رنگ رلیاں منائے یہ کہاں کا انصاف ہے ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اس کی بنیاد مساوات اور جمہوریت پر رکھی گئی ہے اس لئے عورتوں کو بھی برابر کے حقوق ملنے چاہیے اور آزادی کے ساتھ کھلی فضا میں سانس لینے کا پروانہ ملنا چاہیے چنانچہ جوال لال نیرو نے اس فیصلے کو مولانا عبدالکلام آزاد کے سامنے پیش کیا اور سفارش کی کہ مولانا آپ ہی اس فیصلے کو نمٹائیں آپ ہی اس مسئلے کا حل فیش کریں اس قسم کے مسئلوں سے آپ ہی نمٹ سکتے ہیں مولانا نے ان عورتوں کو بلایا اور ہنس کر فرمایا تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ تمہیں چار مردوں سے شادی کی اجازت نہیں تمہیں بھی چار مردوں سے شادی کا اختیار ہے مگر ذرا مجھے سمجھانا کہ چار مردوں سے شادی کرنے کے بعد کیا تم بیق وقت چار مردوں کے ساتھ شب باشی کر سکو گی اور پھر بیق وقت ایک ہی جنس کے چار بچے جن سکو گی کیا تمہارے اندر ایک ساتھ ایک ہی طرح کے چار بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہے عورتوں نے تڑک کر کہا مولانا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی عورت ایک ساتھ ایک طرح کے چار بچے کیسے پیدا کر سکتی ہے اور ایک ہی وقت میں چار مردوں کے ساتھ شب باشی کیسے کر سکتی ہے یعنی رات کیسے گزار سکتی ہے مولانا نے فرمایا کہ جب عورت بیق وقت چار مردوں کے ساتھ شب باشی نہیں کر سکتی اور ایک ہی قسم کے ایک ساتھ چار بچے پیدا نہیں کر سکتی تو پھر چار مردوں سے شادی بھی نہیں کر سکتی اسے صرف ایک ہی مرد کے دامن کی کلیب بن کر رہنا ہے اگر وہ چار مردوں سے شادیہ کرتی ہے تو پھر اسے ایک ہی وقت میں چار مردوں کے ساتھ رات بھی گزارنی ہوگی اور ایک ساتھ ایک ہی طرح کے چار بچے بھی پیدا کرنی ہوں گے کیونکہ ایک مرد چاہے گا کہ اس وقت میرے ساتھ رات گزارے دوسرا چاہے گا میرے ساتھ تیسرا چاہے گا میرے ساتھ اور چوتھا چاہے گا میرے ساتھ اور یہ کسی صورت ممکن نہیں ایک عورت چار مردوں کے ساتھ کسی طور پر بیک وقت رات نہیں گزار سکتی ورنہ عورت کے جسم کا ہر عضو نوچ لیا جائے گا اور اگر بچہ پیدا ہوگا جب بھی یہی صورت درپیش ہوگی ایک کہے گا میرا ہے دوسرا کہے گا میرا تیسرا کہے گا میرا ہے اور چوتھا کہے گا میرا ہے اس صورت میں عورت کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا کہ بچے کو مار ڈالے اور خود زہر کھا کر مر جائے اس کے سوا عورت کی نجات کا کوئی اور راستہ نہیں ہے خدا ہماری ماں اور بہنوں کو عقل سلیم آتا کرے اور ان کو سمجھ عطا فرما دے تاکہ اسلام کے عالمگیر اصولوں کو سمجھ سکے اور اپنے دائرے عمل سے نکل کر آگے بڑھنے کی ہمارکت نہ کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ